موسیقی 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 تو ہمیں چاہیے کہ اپنے علاج کی طرف توجہ دیں ایسے اناثر کو اپنی زندگی سے نکالیں جو باعث بنتے ہیں فالش ہونے کا تو ناظرین اگر بات کریں سب سے پہلے کہ اس کی کیا وجوہات ہیں تو ان میں مین ریزن یہی ہے کہ جب آپ کے دماغ کے سیلز آہستہ آہستہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ جب آپ کے دماغ کو پراپرل بلڈ سرکلیشن نہیں پہنچتی آپ کے دماغ کے سیلز بلڈ سیلز آہستہ آہستہ کمزور ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کو بات سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے جسم کا کوئی بھی حصہ مازوری کی طرف جا سکتا ہے بازو آپ کی ٹانگ بولنے میں دیکھا تھا آپ کی زبان بھی روٹ سکتی ہے تو یہ وہ ریزن ہیں وہ جوہات ہیں جو آپ کو باعث بنتی ہیں فالش کا اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بلڈ پریشر اگر آپ ہارٹ پیشنٹ ہیں تو یہ بھی ایک ریزن ہے کہ آپ آہستہ آہستہ فالش کی طرف بڑھ سکتے ہیں آپ کے بلڈ میں اگر سرکلیشن ٹھیک نہیں آپ کے اگر سیلز مردہ ہو گئیں آہستہ آہستہ آپ کے بلڈ سیلز کی ایفیشنسی ڈیفیشنسی کی طرف بڑھ رہی ہیں تو یہ بھی ایک ریزن ہے کہ آپ سٹروک کے پیشنٹ ہو سکتے ہیں اب ان سے بچا کیسا جائے اس کے لئے سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی سوچ کو پوزٹیو رکھیں ایکسرسائز کو اپنا معمول بنائیں اپنی خوراک کو اچھا کریں بیلنس ڈائٹ لیں تیز مسالہ جات نہ لیں رات کی نین کو پورا کریں کچھ لوگ ایسے مشکت والے کام کرتے ہیں کہ دن میں چوبیس میں سے سونہ سے اٹھنا گھنٹے وہ کام کر رہے ہیں ایک ٹائم لیمنٹ تک تو آپ وہ کام کر سکتے ہیں لیکن آہستہ آہستہ آپ کے دماغ اور جسم میں بہت ساری اور بیماریاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں جو کہ باعث بندی ہیں بعد میں جا کے سٹروک کا کیونکہ سٹریس کا ایک بہت بڑا تعلق فالج سے ہے اب ناظرین اپنا بلڈ پریشر سب سے پہلے کنٹرول کریں تمباکونوشی سے ٹوٹلی پرہیز کریں اس کے علاوہ خوراک میں تازہ پھال اور سبزیوں کو ایڈ کریں اور جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ پانی کا استعمال کسرت سے کریں کیونکہ پانی آپ کے بلڈ کو گاڑا نہیں ہونے دیتا جب آپ کا بلڈ پتلا رہے گا بلڈ ہرسکلیشن اچھی ہوگی تو انشاءاللہ آپ کے اندر فالج یا سٹروک کے امکانات کسرت سے کم ہوتے چلے جائیں گے اس کے علاوہ مزید آپ کو اپنی صحت پر توجہ دیتے رہنا چاہیے کوئی بھی آپ کے کسی قسم کے سوالات اس ٹوپک سے ریلیٹڈ ہو یا ہیلتھ ریلیٹڈ کسی بھی ایشو سے تو آپ ہمیں ان بوکس کر سکتے ہیں تو ناظرین بچیے پریشانی سے اور فیصلہ کیجئے اچھی صحت اور خوشحال زندگی کا مزید آپ کے سوالات کے ساتھ نیکس پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے نئے ٹاپکس کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے بی امان اللہ